لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآصحابکا یا رحمت اللہ العالمین ناظرک رام مفتی آن لائن میں آپ کا میزمان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے ناظرک رام مفتی آن لائن میں یقینی طور کے پر ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں بڑا خوبصورت ماہ مبارک ہے کہ جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اس کے ہر دن میں ایک نئی جس کو کہنا چاہیے کہ شگفتگی ہوتی ہے ایک نیا رچاؤ ہوتا ہے ایک اتمنان ہوتا ہے یہ وہ دن ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اتارا گیا اور آپ کے لئے اس دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا یعنی ربی الول کا یہ خوبصورت مہینہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اپنے پورے عروج پر ہیں میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جشن عید ملاد النبی کو اس تقدس اور اس احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو یہ عید ملاد النبی ہمیں پیغام دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اگر ہم متعلق کریں اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں اور آگ گردانی کریں تو میرے آقا میرے مولا جو ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک بڑے انسان تھے آپ اس وقت بھی کہ جب عرب کے اندر ہر طرف اندھیرہ تھا جہالت کا دور تھا آقا و مولا صادق بھی تھے اور امین بھی تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ایک بڑا انسان ہونا شرط ہے اس کے بعد پھر ایک بڑا مسلمان ہونا جو ہے اس کی باری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے ہمیں کیا پیغام دیا یعنی انسانیت کو آپ کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے ہم شاید اس کو بھول جاتے ہیں اور ہم کسی اور طرف لگ جاتے ہیں آج کے مفتی آن لائن کا موضوع بھی یہی ہے کہ پیارے آقا کا پیغام انسانیت اور اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب علامہ مفتی محمد بہرام قادری صاحب نوجوان اسلامی سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے خوشبقتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت موجود ہے جن کی گفتگو کو بھی آپ سننا پسند کرتے ہیں اور جن کو آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں نامور عالم دین علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بھی آج ہمارے ساتھ جلوہ فروز ہیں اور آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید بھی اور السلام علیکم بھی میں نے آغاز میں جو بھی میں الفاظ کہہ سکتا تھا ٹوٹے پوٹے میں شاید الفاظ کا چناؤ بھی اتنا چاہتا سکا جتنا بڑا یہ پروگرام ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو عصوہ ہے وہ ہمیں سب سے پہلے کردار سازی کی دعوت دیتا ہے کیا فرمائیے گا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتداء نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں درود و سلام کے گجرے نشاور ہوں اس ہستی پر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں اور آپ کی وساطت سے آپ کی آل اور جمعی اصحاب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جب بھیجا مبوض کیا تو ساتھ اعلان یہ کیا کہ میں نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ آپ نے کہا کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہ خطاب قیامت تک آنے والی نسل انسانی کیلئے ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہماگیر اور عالمگیر شخصیت بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک رہنی ہے اور قیامت تک کے سارے معاملات آپ ہی کے عصوہ حسنہ کے مطابق چلیں گے آپ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس برس کی عمر تک اعلان نبوت نہیں کیا چالیس برس کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ پہاڑ کی چوٹی پہ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم کہو کہ اللہ ایک ہے آپ نے سب لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کو مانو گے یقین کرو گے تو سب نے بیق زبان ہو کر کہا کہ آپ ہی کی تو مانیں گے کیونکہ آپ ہی تو صادق ہیں اور آپ ہی امین ہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے صداقت کی خلاف ورزی کی ہو یا امانت کی پاسداری نہ کی ہو یہاں آگے ایک جملہ اور ہے جب لوگوں نے یہ بات کی نا کہ ہم یقیناً مانیں گے کہ آپ کے کہنے پر واقعی ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پھر ایک سوال اور پوچھا آپ نے کہا اگر تم وہاں جاؤ پہاڑ کی اس طرف جا کر دیکھو اور وہاں لشکر ہی نہ ہو تو کیا پھر مجھے جھوٹا کہو گے انہوں نے کہا نہیں ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا آپ نے جو کہا ہے وہ درست ہے اور لشکر ہے سبحان اللہ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد کہ اب کہو کہ اللہ ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ توحید کہ جس توحید کا پیغام دینے کے لیے اللہ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء نے بھی توحید کا درست دیا انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے ان کے پاس دلیل کیا تھی کہ اللہ نے ہم پر وحی نازل کی ہے کہ میں ایک ہوں اور آگے انہوں نے پیغام پہنچا دیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توحید کی جو دلیل تھی وہ صرف وحی نہیں تھی بلکہ آپ نے جب کہا نا اللہ ایک ہے تو دلیل یہ تھی کہ میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں اللہ ایک ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے چالی سال اپنے کردار سازی پہ لگائے اور پھر جا کر رب کی وحدانیت کا اعلان میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال بعد علامہ صاحب اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن اس سے پہلے جو آپ کی اپنا کردار تھا آپ کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا آپ کا جو لوگوں سے ملنے کا تھا آپ لوگوں کو جو محبت ماتتے تھے آپ لوگوں کا جو خیال رکھتے تھے آپ لوگوں کی دکھ اور تکالیف کو جس طرح سے محسوس کیا کرتے تھے پہلے آپ نے چالیس سال لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک بڑا انسان جو ہے نا وہی آگے جا کر کچھ ہوتا ہے کیا فرمائیے گا بڑے خوبصورت مثالیں تو ابھی علامہ صاحب نے بھی دیں ہیں عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول رانہ محمد شاہنوا صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کے شکوزار کہ آپ نے اس اہم ترین سمجھتے ہو کائنات کے سب سے عظیم دن کے لیے آج ہم ناچیزوں کو چھنا ہے کہ اس پر ہم کچھ نہ کچھ لب کو شائع کر سکیں گزارش یہ ہے کہ پہلے میں جملے سے آغاز کروں گا جیسے کہ آپ نے بھی ارشاعت فرمایا اور بھائی بیرام قدری صاحب نے بھی اس طرف خوصورت اشارہ فرمایا چالیس برس حضور کا چالیس برس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سوئی رہی کردار جاکتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پہ سبت کیا ہے کہ میری نبوت نے میرا کردار نہیں منوایا میرے کردار نے میری نبوت کو منوایا یعنی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت شرافت صداقت رفعت روت عقیدت حرمت جو ہے وہ موتاج نبوت نہیں ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام بھا میں اپنے معزز سننے والوں کے لیے ایک خوصور جملہ حدیعہ کرنا چاہا رہا ہوں اپنے دختران اسلام کے لیے اپنے بسران اسلام کے لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء محسبق جو صاحب عصمت تھے صاحب عظمت تھے صاحب غرمت تھے ان سب کو یہ فخر ہے کہ وہ نبی تھے اور نبوت کو یہ فخر ہے کہ وہ حضور پر ختم ہوئے کیا بات ہے نبوت کو یہ فخر ہے کہ وہ میرے آقا پر آنکر ختم ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق آدم سے پہلے بھی نبی تھے جیسے کہ جبلہ انہوں نے شرف ہمائے اپنا خصورت اور میں اپنے معزز سننے والوں کی جو قرآن کی میں نے آیت ابھی اطلاوت کی ہے وما محمد الا رسول سورہ علی مران میں اللہ نے شرف ہمائے میرے حبیب وما نہیں ہے آپ محمد الا سوائے اس کے کہ آپ رسول ہیں آپ جب سے ہیں تب سے رسول ہیں اور جب نہیں تھی آپ رسول تھے کب نہیں تھی آپ رسول تھے ماہ و صدی سال ہجری نہیں تھی آپ رسول تھے یعنی پوری کائنات پہ جو گواہ ہے جناب الرانہ صاحب وہ لفظ ہے کن فیقون اللہ فرماتا ہے میں کن کہتا ہوں فیقون ہو جاتا ہے کیونکہ ہوالاول ہوالآخر ہوالظاہر ہو ہوالباطن ہو میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں میں ہی ظاہر ہوں میں ہی باطن ہوں ہر کائنات کی چیز خلق ہوئی ہے کن سے یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو پوری کائنات پہ گواہ ہو اسے کن فیقون کہتے ہیں اور جو کن پہ بھی گواہ ہو اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں یعنی میرا مصطفیٰ کن سے بھی پہلے ہے کن تو وجہ تخلیق ہے اور میرا رسول وجہ تخلیق کن ہے یعنی کن سے بھی پہلے میرا رسول ہے اب یہ چالیس برس جو خاموشی ہے یہ جو چالیس برس سرکار کی حیاتِ تھیبہ میں ظاہری طور پر اعلانِ نبوت نہیں ہے یہ چالیس برس آپ کے کردار پہ دلالت کرتا ہے اور اس جاہل معاشرے میں رہ کر میرے رسول نے دنیا کو ثابت کیا کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی پاک ہوتا ہے اور پھر میرا مصطفیٰ اب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء میں سبق آئے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس عظیم پروگرام کے توصل سے میں کرز کرنا چاہوں گا مجھے ایک میرے عیسائی بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے حضور اتنے بہت بڑی اغسطیاں کامل ترین ہیں تو سب سے آخر پہ کیوں بھیجے گئے سوال ہے کوئی بھی کر سکتے میں نے اسے کہا ہے میرے محترم بات یہ ہے کہ ہم جنابی صلی اللہ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں ہمارے مذہبے اسلام میں کسی نبی کی تقزیب کرنا حرام ہے آپ دیکھیں کہ میرے نبی کی سب سے بڑی خوبصورت جو صیرت کی بات ہے چونکہ عالم انسانیت سے خداب ہے اور عالم انسانیت کے وارث سے میرے رسول آقا ہیں پوری کائنات کے آج دیکھیں جو بھی کولیٹیشن آتا ہے نا نانا صاحب وہ یہ کہتا ہے جو مجھ سے پہلے تھا وہ کزاک تھا وہ چور تھا وہ لٹیرا تھا جو اس کے بعد آتا ہے وہ کہتا ہے جو مجھ سے پہلے تھا وہ چور تھا وہ لٹیرا تھا وہ کزاک تھا یعنی ہر بعد میں آنے والا رولر اپنے سے پہلے حکمران پر تنقید بھی کرتا ہے اسے ریزن بھی کہتا ہے اسے چور بھی کہتا ہے میرا سلام و آمنہ کے چاند پر میرے کروڑوں سلام ہوں جہاب عبداللہ کے یتیم پر میرے لاکھوں سلام ہوں حسنین کے پاک نانا پر علی بادشاہ کے مولا پر صحابہ اکرام کے عظیم آقا پر کہ میرے نبی نے آتے ہی اپنی نبوت میں اپنی شخصیت کی بات نہیں کی آپ نے کہا دیکھو جس نے مجھے ماننا ہے پہلے آدم کو بھی مانے پہلے نو کو بھی مانے پہلے یعیہ کو بھی مانے تورات کو بھی مانے زبور کو بھی مانے انجیل کو بھی مانے یہ ہے عالم انسانیت کا مسیح جو کتاب کی بات نہیں کرتا جو مسلمز کمیونٹی کی بات نہیں کرتا جو پوری خلق کی بات کرتا ہے سانیت کی بات ہاں وہ رامت عالم ہے تو خلق کے لیے دورانہ صاحب صلوات اس بات کی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ صرف فضائل اور تعریف اور مدہ پیان کی جائے میرے نبی کی اطوال پر عمل کیا جائے میرے نبی کی پیغام پر عمل اور نبی کا پیغام نفرت نہیں ہے اچھا ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے آپ کے گفتگو سے جو مجھے اب ملتا ہے پیغام یا ایک سوال جو ہے آپ کے گفتگو سے میں اخص کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کریم سنے کی بات ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو پیغام لیا وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہم روزہ رکھیں ہم حج کر لیں ہم زکاة دے دیں بس یہ ہمیں پیغام ہے کہ ہم ان پانچ چیزوں کے پر عمل پیرا ہو جائیں ہم بہت بڑے مسلمانیں لیکن اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ پر کورا پھیکتی تھی خاتون اور جب اس نے کورا نہیں پھیکا تو آپ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے پوچھنے کے لیے گئے کہ آخر کیوں نہیں اتنے دن سے یہ کا عمل جو ہے ہوا یعنی جو اصل میں انسانیت کا جو احترام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے آپ کی ذات ہمیں یہ دیتی ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے اوپر اس کو جا کر دادنسی کرے پوچھے کیا ہے لیکن ہم نے بہرام صاحب کیا صرف یہ جو پانچ چیزیں میں نے بتائی تھی اس کو پیغام سمجھ لیا باقی جو آپ کی ذات سے منصوب انسانیت کا احترام ہے اسے ہم بھولے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اشارت فرمایا انما بعستو لئتمیما مکاریما الاخلاقی کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں اور قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ اللہ نے آپ کو اخلاق کے بہت عالی اور بلند مرتبے پر فائز کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں اور آپ نے ایک سوال کیا صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ دین کیا ہے تو سب نے اپنے اپنی سمجھ اپنے اپنے فاہم کے مطابق دین کی تشریحات کی جو رانا صاحب نے ابھی سوال پوچھا کہ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیا زکاة دے دی یہ دین ہو گیا اب انہوں نے بھی اس طرح کے جوابات دیئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم گیر ہیں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کیا ہے جب سب نے اپنے اپنے جوابات ارز کیے تو آپ نے صرف ایک لفظ کہا اور قیامت تک اس کی تفصیل اس کی تفصیل ختم نہیں ہوگی آپ نے فرمایا کہ خیر خواہی کا نام دین ہے اب اس لفظ کی جامعیت گہرائی کو اگر دیکھا جائے جہاں بھی جامعیت اب دیکھیں نا کہ وہ دین جس دین کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک عورت کو عذاب ہو رہا ہے کیوں اس نے بلی کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا اور کسی کو بخش دیا گیا ہے اس نے کتے کو پانی پیلایا تھا ذرا تصور کرے نا کہ وہ نبی انسانیت کے احترام کا کس قدر اور کتنا عالی درست دیتے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں شہر سے باہر گزرے تو ایک بڑی ہے نا لکڑیوں کی گھٹری اٹھا کر لے کے جا رہی ہیں تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کی رہ چلتے لوگوں کی آپ مدد کیا کرتے تھے آپ نے نا وہ گھٹری اٹھائی اور اپنے کاندھے پر اپنے پشت پر رکھی اور بڑیہ کو کہا میں آپ کو نا چھوڑ کے آتا ہوں تو بڑیہ سے پوچھا کہ بڑیہ کہاں جا رہی ہو تو وہ بڑی خاتون کہنے لگی کہ مکہ میں نا ایک شخص آیا ہے جو نیا دین لے کر آیا ہے میں تو اس سے جان چھڑا کر بھاگ رہی ہوں اور وہ کہتی رہی وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں آپ مسکراتے رہے آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک کہہ رہی ہو جب وہ بڑیہ کے گھر پہنچے نا تو لکڑیوں کا گھٹرا وہاں رکھا تو بڑیہ نے کہا عرض کرنے لگی کہ میں نے تو ساری اپنی باتیں کر دی ہیں آپ بھی تو بتائیں اتنے سونے چہرے والے آپ کون ہیں تو آپ مسکرائے اور آپ نے مسکرائے کر کہا سارے رستے جس کا تذکیرہ کر رہی تھی نا میں وہی محمد ہوں تو وہ بڑیہ کہنے لگی اگر آپ محمد ہیں تو جو میں نے کہا ہے وہ سب غلط تھا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے دامن سے وابستہ کیجئے قادری صاحب بات کو مزید آگے لے کر چلیں گے اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی نکلیں گی کہ جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ آج جو ہم یہ روشنیاں کیے بیٹھے ہیں نا یہ جو آج ہم بہت اچھے اچھے پکوان جو ہیں یہ بنا رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں آج جو ہم خوشی منا رہے ہیں اصل میں اس تمام کا لبے لباب کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے اس خوشی کو منانے کی اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جناب محترم علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور علامہ مفتی محمد بحرام قادری صاحب بھی کہیں نہیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو مزید آگے لے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنا وزرانہ آج گفتگو کر رہے ہیں پیارے آقا کا پیغام انسانیت وہ شمع اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک گاروں میں وہ اجالہ کیا تھا اس اجالے سے عرب کے اندھیرے کیسے دور ہوئے عرب کی جہالت جو ہے اس اجالے نے کس طرح ختم کی آج ہمارے پروگرام کا عنوان یہی ہے اور جیسا کہ بریک پہ جاننے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے مہمان کون ہیں گفتگو ہو رہی تھی علامہ صاحب ابھی قادری صاحب نے بڑا خوبصورت جملے جو تھے وہ عطا کیے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کیا صرف یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو ہم پیغام سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں تو پیغام ہمیں یہ عید ملاد النبی کچھ اور دے رہی ہے کچھ تو آپ نے روشنی کھالی اور میں چاہوں گا کہ آپ کی بھی گفتگو جو ہے وہ یقینی طور پر راستہ دکھائی گا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے دیکھیں لفظ انسان جو ہے اس کے معنی ہیں انس سے نکلا ہوا انس سے ماخوض ہے انسان یعنی محبت کرنے والا اللہ نے یہ جو تخلیق کائنات یہ اس میں صاحب فرمایا کہ اگر میں نے عبادت کے لیے ہونا ہوتا تو میرے فرشتے میرے عبادت کے لیے کافی تھے انسان کو انسان کا درد بانٹنے کے لیے انسان کو انسان کا مقصد تخلیق سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی درس انقلاب اور درس ہدایت کی کتاب ہے اس میں تمام نبیوں کی اللہ نے حدیں بتائیں مثال کے دور پر سورہ بقرہ میں اللہ نے شاہ فرمایا حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے زمین پر خلیفہ بنانے والے یعنی آدم کی خلافت صرف زمینوں کے لیے جناب نوک و رسال کے اگر صرف ان کے قوم کی طرف جناب عیسی علیہ السلام بن اسرائیل کے لیے جناب موسی علیہ السلام صرف بن اسرائیل کے لیے لیکن جب میرے آقا کی بات آئی سرکار محمد مصطفیٰ میرے آقا سمرات پوری کائنات کی آقا تو یہاں پوچھا گیا جبریلی امین نے کہ رب العالمین اس نبی کی حد کیا ہے میں کیا کہوں قرآن صاحب لفظوں کی غربت ہے جس کی شان بیان کرتے کرتے لفظ غریب ہو جائیں اور سمیر کائنات کو میرا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے خالق کی آوازیں جہاں جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں تک یہ رحمت پر لعالمین ہے آپ کیونکہ میرا نبی عالمین پر رحمت ہے اور اسی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے ہوتے ہوئے دنیا والوں کبھی مایوسی کے اندھیروں میں گمنا ہونا یہ شمعہ ہدایت جلانے آئے یہ شمعہ مروبت جلانے آئے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ ہمیں واقعہ ملتے ہیں سیاستہ سے کہ ایک دفعہ عیسائیوں نے اپنا مذہبی پروگرام کرنا تھا تو ان کے چرچ کی دیوار گر گئی تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آجو مسجد خدا حاضر ہے تو جب اندر گئے تو انتالیس عیسائی تھے جب واپس آئے تو اٹھتیس مسلمان تھے یہ ہے یہ ہے نبی میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا کہ میرے نبی نے فتحہ تلوار سے نہیں کردار سے کی ہے بے شک میرے نبی کی دین کی فتح کردار مبین ہے تلوار تو آخری ہاتھ ہے اور یہی نوازوں نے پیغام دیا کہ تلوار نہیں کردار سب سے بڑی چیز دیکھیں امام حسین کے ایک جملہ ملتا ہے کربلا میسی نانا کے پاک نوازہ کا وہ فرماتے ہیں شمر جاکر یزید کو کہہ دینا کہ توجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے تو طاقت کو حق سمجھتا ہے جبکہ میں حسین حق کو طاقت سمجھتا ہوں آج حق کو طاقت سمجھنے والے لوگ مل و مٹی کے نیچے چلے گئے آج ہم طاقت کو حق سمجھ رہے ہیں آج ہم قبرستان بھول گئے ہیں ایوان کو یاد رکھا ہوا ہے آج ہم کرسی کی چاہت میں آیتا کرسی کو بھول گئے ہیں آج ہم بارود بنانے کی چاہت میں صاحب درود کو بھول گئے ہیں آج ہم جنگ و جدال سے انسانیت کو فتح کرنا چاہتے ہیں کاش میری تصور کی انگلی تھام کے چلو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں کائنات بھی کوئی ہے ایسا رہبر کہ لوگ پتھر مارے اور وہ دعائیں دے لوگ کانٹے پھینکے اور وہ دعائیں دے لوگ اوجریاں پھینکے اور وہ دعائیں دے یہی تو پیغام ہے کسی نے کہا تھا رسول اللہ آپ ابو جہل کی سختی کے مقابلے میں سختی کیوں نہیں کرتے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بو جہلیت میں جملہ کہہ رہا ہوں بو جہلیت میں اور شریعت میں یہی فرق ہے کہ بو جہل خود کو مانتا ہے اور شریعت میں خدا کو منوائے جاتا ہے آقا کی زندگی اپنے اللہ کو منوانے کے لیے تھی اپنے لیے نہیں اصل میں پیغام تو یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کے ان تقاضوں کو یاد رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہایں آئیں بھئی سب مل کر ازاداری کرتے ہیں آئیں سب مل کر جشنے عید ملاد النبی مناتے ہیں ہمیں تو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکار جب نانا اور نباسہ دو نہیں ہے تو سیعہ اور سنی دو کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے تو قادری صاحب بات آ رہی کردار سازی کی اور پیغام کی نہایت ہی احسن موڑ پہ گفتگو جا چکی ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز عید یاد آ رہا ہے کہ جب عید کے خطبے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں اور سب صحابہ جو ہیں وہ خطبے کے منتظر ہیں اور اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جس ہستی کا انتظار رب تعالیٰ بھی کرتا ہے اور آپ جب راستے میں آئے نا دیکھ بچہ کھڑا رو رہا ہے اللہ اکبر اور آپ نے اسے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو وہ بچہ ارز کرنے لگا کہ میں یتیم ہوں غریب ہوں مسکین ہوں میرے پاس اچھا لباس نہیں کھانے کو کچھ نہیں آج سب بچوں نے اچھا لباس پہنا ہے تو مجھے تو اپنی یتیمی پر رونا آ رہا ہے کاش آج میرا بھی کوئی ہوتا اور مجھے وہ اچھا لباس پہناتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا خطبہ چھوڑا سب منتظر ہیں اس بچے کو خود گھر لے کر گئے کسی خادم کو کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اس کو لے کر جاؤ خود لے کر گئے اور گھر جا کر کہا کہ اسے اسی طرح کا لباس پہناو جس طرح حضرات حسنین نے پہنا ہے اور تیار کرو کنگی کرو جب بچہ تیار ہوا نا اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو تمہارا کوئی نہیں کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا محمد لگتا ہے یہ سب تمہارے لگتے ہیں اور آپ نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور اس کو لے کر عید گا گئے اور وہاں جا کر خطبہ پھر صحابہ کو دیئے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل بتا یہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے سب سے پہلے انسانیت کا درد انسانیت کی ہمدردی یہ انتہائی لازمی ہے اس کے بغیر آگے والے جو مراحل ہیں وہ بہت مشکل ہیں جب تک ایک آدمی انسانیت کے مراحل سے نہیں گزرتا نا مجھے ایک شاعر کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی ایسی معرفت کرائی اور کیوں کرائی کیونکہ رب تعالی نے اپنی معرفت رکھی ہے ہمارے اندر وفیہ انفوسی کو مفعلات اپسیروں کہ اگر رب کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے اندر دیکھو اور اپنی معرفت ہمیں کس نے کرائی ہے وہ یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی ہے مرے یاد آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اپنے مرض الوصال میں کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا کسی کی جائداد کو نقصان پہنچایا ہو یا کسی کی عزت میری وجہ سے پامال ہوئی ہو تو میں آج یہی ہوں میری جان میری جائداد میرا جو مال ہے میری عزت وہ یہی ہیں وہ اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے آپ نے جب یہ اعلان کیا ہے تو سب سناٹا چھا گیا ایسا ہوا ہی کبھی نہیں تو کون ہیں جو اس طرح کا دعویٰ کرے حتیٰ کہ صحابہ کی آنکھیں عشقبار ہیں اور ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرا آپ پر کچھ بدلہ رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ سے اٹھے اور آپ نے کہا مجھ سے لے لو اللہ اکبر وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نا آپ کے ہاتھوں میں چھڑی تھی وہ میری پشت پہ لگی تھی اللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا چھڑی اٹھاؤ اور میری پشت حاضر ہے اب سب صحابہ جان عصار بیٹھے ہیں اور وہ نجانے کس طرح اس منظر کو برداشت کر رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو یہ کام کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب پشت کے پاس آئے نا تو عرض کرنے لگے آقا جب آپ کی چھڑی لگی تھی تب میری پشت پہ کمیز نہیں تھی اللہ اکبر تو آپ نے اپنی کمیز ہٹائی اور اٹھائی آپ نے جیسے ہی کمیز اٹھائی نا تو وہ صحابی رسول آگے بڑھے اور بڑھ کر نا مہر نبوت کو چوم لیا عرض کرنے لگے آقا میری تو برسوں سے خواہش یہ تھی آپ کی مہر نبوت کو بوسا دینا لیکن نہیں دے سکا آج ایک موقع ملا ہے ورنہ میری کیا مجال ہے یا ہم تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ناؤزب اللہ آپ نے کسی کے ساتھ نائنصافی کی ہو لیکن ہوا ایسا نہیں ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اس کے لئے پیش کیا یہ کردار سازی نہیں تو اور کیا ہے اسلام سارے کا سارا دیکھیں یہ حکومت سازی کے لئے آپ نے یہ حکمرانوں کے لئے پیغام ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا رہبر معظم ہے اگر وہ ایسے کہہ سکتے ہیں تو تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں اللہ حکم اب ذرا اسلام کے اگر تھوڑ اس تاریخ کی طرف دیکھیں تو چالیس سال کے عمر میں اعلان نبوت ہوا اس کے بعد نبوی دور ہے اور تیرہ سالہ دور نبوی ہے پھر ہجرت حبشہ اولہ ہے پھر ہجرت سانیہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہوئی ہے اس کے دو سال کے بعد غزوہ بدر ہے اور غزوہ بدر تک مسلمانوں کی تعداد کتنی ہیں جو میدان جنگ میں آئے وہ تین سو تیرہ ہیں کچھ بچے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے کچھ خواتین ہوں گی چار پانچ سو کے قریب تعداد ہے لیکن فتح مکہ کے بعد رب کیا فرماتا ہے اور فتح مکہ پہ تعداد دس ہزار تک ہے اور فتح مکہ کے بعد رب فرماتا ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کردار کی جنگ جی چکے تھے غزوہ بدر میں تلواریں نہیں تھیں تو لڑنے کے لئے نکلے اور رب نے فرمایا کہ کافروں کی گردنیں اڑا دو لیکن فتح مکہ کے موقع پر سب کچھ تھا تو حکم یہ تھا کہ جب مکہ میں داخل ہونا ہے تو سر کو جھکا کر داخل ہونا ہے اور سر اتنا جھکا ہے کہ اونٹ کی کوہان سے لگ رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں نا کہ فتح مکہ واحد ایسا مارکہ ہے جس میں جنگ جیتی ہے معافی کا اعلان کر کے اور اس کا اثر کتنا ہوا کہ دو سال کے بعد جب حجت الودا پر آقا تشریف لاتے ہیں تو جو کافلہ مدینے سے روانہ ہوتا ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد سوا لاکھ ہے جو رستے میں ہیں جو مکہ رہنے والے ہیں وہ نہ جانے کتنے ہیں اب ذرا دیکھیں نا کہ اسلام نے سارے کا سارا جو رخ ہے وہ پلٹا ہے کیوں جب کردار کی فتح ہوئی ہے یہ بڑی خوصورت بات میں آغاز میں برادر عزیز جناب علامہ برام قادرین ایک بات تو اس کے توری سے فضاعت کرتے ہیں یتیم کی کفالت اتنا اہم رکن ہے اور اتنا اہم سواب اسلام میں کہ ایک دفعہ جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ اپنے بابا ابو طالب کے فضائل پہ کوئی بات کہیں انہوں نے ایک جملہ کہا اور پھر چراغوں میں دم نہ را انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا ابو طالب علیہ السلام کی عزت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ جو کائنات کے یتیموں کو پالے اسے میرا پاک محمد کہتے ہیں اور جو یتیم عبداللہ کو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک یتیم کو پالنا کبھی میرے نبی کو کبھی میرے نبی کو کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کیا یتیمی جو ہے یہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نباشت نقص ہے آپ نے کہا اگر یہ نقص ہوتا تو اللہ مجھے اتانا کرتا یہ فطرت ہے نقص سے پاک مبرز آتا ہے اللہ نے رسول اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نقص ہوتا یہ تیمی بھی سنت بن گئی یہ فطرت کے کانو آگے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیمن چارٹر ہے جو انسانیت کے لیے میں تو کھلا پیغام ہے وہ حجت الودا کا جو خطبہ ہے اگر میرے مسلمان پاہیوں سے مندر خاص کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں میرا فتوہ نہیں ہے نہ میں مفتی ہوں میں تو طالب علم ہوں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ ما شاء اللہ ساری رات میرے نوجوانوں نیٹ پہ بیٹھتے ہو اور جب آزان ہوتی ہے اور خیر سے آپ سو جاتے ہو آزان پہ سونے والی قوموں کے ضمیر سو جاتے ہیں آزان پہ جگانے والی ماہیں دفن ہو چکی ہیں یہ میرا پیغام یاد رکھ رہا ہوں اسلام کو کبھی زوال نہیں آسکتا جب بھی زوال آئے گا وہ مسلمان کی اپنی غلطی کی وجہ سے آئے گا آزان پہ جاگنا سیکھو آزان پہ سونا نہ سیکھو تو جب آپ نیٹ ساری رات دیکھتے ہیں دنیا کے نوولز پڑھتے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں آپ اتنی باتیں کرتے ہیں تو میرے نبی کا وہ خطبہ تو یاد کر لیں عید الزہا مناو مگر وہ خطبہ تو پڑھ لو وہ خطبہ کیا ہے میرے رسول کا جس کا پہلا جملہ ہے تمام حمدہ صلی اللہ کے لیے جس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو انسانیت کے لیے مبعوث کیا مسلمانیت کے لیے نہیں با 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 کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ سوائے اس کے کہ جو تکرن ملان ہے یعنی نبی کے نزدیک اور پھر کیا دوسری بات ہے دیکھنے کو یہ حدیث مبارکہ ہم دفاتر میں پڑھتے ہیں آپ چینلز پر پڑھتے ہیں لیکن کاش اس پر عمل ہو جائے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہاتھ سے مراد اسے ناجائز قتل نہ کرے زبان سے مراد اسے فہش گوئی نہ کرے غیبت نہ کرے کیا ہم اس پر عمل پہ رہا ہیں سرگار مافی چاہتا ہوں ہم نے رسول کو مانا ہے رسول کی مانی نہیں بس مومن اور مسلمان میں فرق یہ ہے جو رسول کو مانے اسے مسلمان کہتے ہیں میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تھا مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں آپ کو روکوں اور یہ کہوں کہ اب ہم نے لینا ایک چھوٹا سا بریک لیکن بریک بھی بہت ضروری ہے ناظر اکرام بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور پیارے آقا کا پیغام انسانیت جو ہے آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں جناب محترم علامہ مفتی محمد بحرام قادری صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور نہایت احترام کے ساتھ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کی گفتگو کو بھی ہم سن رہے ہیں اور اتنا اس گفتگو میں مزہ آ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں ہم یقینی طور کے اوپر اس پیغام کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مل رہا ہے کہ ہمیں اصل میں کرنا کیا چاہیے ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں خوشیاں منانا بھی ایک سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر اللہ تعالی نے بھی خوشیاں منائی آسمانوں کے اوپر جشن منائے گئے جب آپ کو دنیا میں مضوع کیا گیا تو ہم لوگ کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہم تو یہ جو چھوٹا سا جشن مناتے ہیں تو یہ تو ناکافی ہے آپ کی ذات مبارک کے لیے لیکن اگر ہم اس اسوے کے اوپر عمل کر جاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جشن اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا دیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا مذبان محمد شاہ نواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر آج پروگرام پیارے آقا کا پیغام انسانیت ہے کیونکہ ہم عبید ملاد النبی جو ہے وہ منا رہے ہیں جشن ہو رہا ہے پورے دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات کے اندر جشن جو ہے اس کا سما ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اس پیغام کو یاد کرنا ہے کہ جو آپ نے ہمیں دیا یعنی جیسا کہ کرامت طباس حیدری صاحب نے فرمایا تھا اور یہ بڑی معروف بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف مقصود اپنی عبادت ہوتی تو پھر اس کے لیے جو فرشتے اور سب کچھ جو تھا وہ اتنا تھا کہ وہ عبادت کراتا رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں موس کیا گیا بھیجا گیا اس کائنات میں ایک ایسی شخصیت کو اتارا گیا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تھی کہ وہ اپنی تخلیق کو جہنم کی آگ نہ منائے بلکہ اس کو جنت کی پور فضاؤں کے اندر رکھنے کے لیے احتمام جو ہے کرے اور اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر اتارا گیا اور یہ اس لیے کہ وہ انہوں نے آ کر جو ہمیں طریقے بتائے جو ہمیں چلن سکھائے جو ہمیں زندگی کے قرینے بتائے ان پر چلنے کے بعد جنت جو ہے وہ چند قدم کے اوپر رہ جاتی ہے انفورچنیٹلی ایسا ہم نہیں کر رہے اور ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کیا تھا اگر اجازت دیکھ بڑا اہم نکتہ ہے جو آپ دیا دیا یہ آپ نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ میں یہ سوچا تھا میں آپ سے پوچھوں کیا یہ جو انسانیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے چونکہ ہمارا آج جو عنوان ہے وہ عالمگیر رسول کا عالمگیر پیغام ہے تو فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھے بلکہ میں سے میرے برادر عزیز ہیں بیرام قادری صاحب لیکن علم کی عزت ہے چاہے وہ چھوٹا ہو علم کی عزت ہے اور عالم کی عزت ہے اسے بجا لانا چاہے لیکن وہ عالم ہو اچھی نسلوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں یہ اچھی نسلوں کی پہچان مجھے نہیں پتا اچھے مذہب کی کیا پہچان یہی تو آقا پیغام دے رہے ہیں اچھی نسل کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے کو عزت دیتے اور اپنے چھوٹوں سے بھی ہوں جناب علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے سے چھوٹوں سے محبت کرو اس لیے کہ ان کے گناہ تم سے کم ہے اور اپنے سے بڑوں کی عزت کرو اس لیے کہ ان کی نیکی ہیں تم سے زیادہ ہیں یہ ہے زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت سرے کا بات فتح مکہ نہیں میں اسے فتح مکہ نہیں کہتا بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں اسے فتح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں میں بھی آپ کے توصل سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ فتح مکہ نہیں بلکہ فتح کائنات تھی فتح کائنات فتح انسانیت ہے فتح رہبر ہے فتح حرمت ہے بلکہ فتح حرمت انسانیت ہے یا یوں کہیں فتح مقصد انسانیت ہے فتح مطلوب انسانیت ہے جب میرے مولا آقا سروے کائنات فخر موجودات کعبہ زہرہ کے بابا کیا کروں میں لفظوں کا غریب ہو جاتا ہوں اپنے آقا کے لیے جب میرے مولا داخل ہوتے ہیں شہر مکہ میں تو جو کفار مکہ تھے مشرقین مکہ تھے وہ کام پر رہے ہیں آج سرکار کا روب دیکھ کر کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کام پر رہے ہیں اپنی جگہ تو میرے آقا مولا نے سب سے پہلے جو آتے ہی بات کی کہ اے سرداران مکہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھ رہے ہیں لانا صاحب کائنات کا بخور صورت جملہ حدیہ کرنے لگا اور یہ میرے آقا کے جملہ ہے مجھ جیسے نا چیز کا نہیں ہے تو برام قدی صاحب وہ جملہ کیا ہے کہا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو ابو سفیان عطیبہ شہبہ وغیرہ وغیرہ وہ کہتے ہیں ظاہرہ جی ہم نے بڑا ظلم کیا حالانکہ وہاں ہندہ کھڑی ہے ہندہ کہتی کہ میں نے آپ کا چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے تو ظاہر ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اب کیا کریں گے کیا ہوگا تو میرے مولا نے مسکرہ کرے جملہ فرمایا کہ لا مثلکم تم میری مثل نہیں ہوگا میں تمہاری مثال نہیں ہوں تم اور ہو میں اور ہوں جاؤ تم نے جتنا ظلم کیا محمد تجھے معافی کا اعلان لیتا ہے سبحان اللہ لیکن ہندہ میرے سامنے نہ نہ میرے پسٹ پکڑے ہو جاتا اس لیے کہ میرا چچا اصد اللہ اصد اللہ حمزہ ہے اور جہاں پر عدل کیا جائے عدل کیا کہتا ہے دیکھیں اصل بات کی طرف میں آئے اور بہت باریک بات ہے کچھے سٹیشنوں پر شالی مہار کی طرف گزر جوں گے سمجھ نہیں آئی شالی مہار آج کل کچھے سٹیشنوں پر نہ جائی جی جی بڑی باریک بات بڑے بڑے ہاتھ سے ہو رہے ہیں سر بڑی باریک بات جو میں کہنے لگوں عدل کیا کہتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ آنکھ کے بدلے آنکھ جان کے بدلے جان یہ ہے آپ کا عدل شریعت اور رسول اللہ کیا فرمارے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کتار بھی کر دیتے تو آج دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی پر انگلی نہیں اٹھا سکتی تھی سب یہ کہتے کہ شریعت کا حکم تھا قاتل کے بدلے قاتل عزت کے بدلے عزت ناکھ کے بدلے ناکھ ہاتھ کے بدلے ہاتھ لیکن میرے رسول نے شریعت خدا پر شریعت رسول پر اخلاق نبوی کو اور زیادہ بلد کیا یہ کہہ کر کے اختیار رکھتے ہوئے ماف کر دینا یہ ہے سنت محمد و آل محمد سبحان اللہ اسی گھرانے کے نواسے جناب سید الساجدین علیہ السلام چوتھے امام زین اللہ عبدین جب حسین بن نبی جو شہداد علی اکبر کا قاتل تھا یہ ملون آیا چھپتے چھپاتے امیر مختار سے اس کی پانچ دن مہمان نوازی کی مولا زین اللہ عبدین نے جب پانچوں دن ہوا رانہ صاحب ذرا غور فرمائے بھائی کا قاتل آپ کے گھر میں ہو اور آپ اس کے سامنے چھپاتیاں رکھیں آپ اس کے سامنے کھانے رکھیں کس میں ہاؤنسلہ ہے یہ جب پانچوں دن ہوا تو آپ نے اسے سواری دی آپ نے اسے زادے راہ دیا پانی دیا تو وہ کہتے ہیں نواز سے رسول شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا تو میرے مولا زین اللہ عبدین فرماتے ہیں جیسا ہم نے تجھے پہچانا ہے کائنات پہ کوئی نہیں پہچان سکتا مجھے پہچان میں حسین کا بیٹا ہوں میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے لیکن ہم قاتلوں کو شربت پلانے والوں کی اولاد ہیں ہم پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والوں کی اولاد ہیں یہ ہے وہ درس اخلاق یہ ہے وہ درس انسانیت کہ بھائی کا قاتل بھی گھر آ گیا تو یہ شربت پلانے والا حیدری صاحب یہ یہ کہاں سے مل رہی ہے یہ جو تربیت ہے یہ کہاں سے مل رہی ہے یہ میرے رسول سے مولا علی بھی تو کہتے تھے کہ اس کو مارو نہیں اس کو پہلے شربت پلاؤ شربت پلاؤ اور جنابِ علی کی بھی تربیت میرے رسول نے کی اور دیکھو اتنا ہی ضرب لگانا جتنی مجھ پر لگائی گئی ہے اللہ حافظ تو پھر جہاں پر تربیت کا یہ میار ہو جہاں میں یوں جبڑا کہوں گا جہاں عادل جہاں عادل اور معافی ایک جگہ اکٹھی ہو جائے اسے محمد والے محمد کے سبحان اللہ قادری صاحب گفتگو تو اتنی خوبصورت بن گئی ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ بھی آنے لگا ہے کہ اصل میں پیغام جو ہے وہ کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم تو ذرا سی بات پر اگر کوئی ہمیں ایسے گھور کے بھی دیکھ لیتا ہے تو ہماری آنکھیں کسی اور طرف چلے جاتی ہے اور پھر پوچھتے ہیں تو کیوئے گریہ بھئی میرے آقا نے تو ایسا نہیں کیا ہمیں تو جو پیغام مل رہا ہے جو ہمیں درس مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم درگزر کر دیں کیا ہم درس گزر کر رہے ہیں آج ہم روچنیاں بھی کر رہے ہیں پیلاد بھی منا رہے ہیں درگزر کہیں پر بھی نہیں ہو رہی یہ کیسا مزاق ہے جی بالکل رانہ صاحب ابھی حیدری صاحب نے نہایت ہی احسان انداز میں جس انداز میں گفتگو کی ہے نا اس کے بعد ویسے گفتگو کرنا حضرت ابو حریرہ ساتھ ہیں تو ایک بددو آیا بددووں کے معاملات بڑے عجیب ہوا کرتے تھے اس نے آ کر نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردن میں نا دھاری دار چادر ڈالی اور اس کو کھینچ دیا اور اتنی زور سے کھینچا کہ اس کے نشان جو ہیں وہ آپ کی گردن مبارک میں ظاہر ہوئے اللہ اکبر اب صحابہ کو یہ بات تو بہت ناغوار گزری وہ تو اس کو مارنے کے لیے دھوڑے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اس بددو کو دیکھا اور مسکرائے کہنا جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکو سلام حضور مسکرائے اور مسکرائے اور مسکرائے آپ نے کہا بددو کو چاہتے کیا ہوں وہ کہنے لگا جی میرے پاس کچھ سواریاں ہیں دو سواریاں ہیں میں چاہتا ہوں آپ ان کو مال سے بھر دیں تو آپ نے یہ نہیں کہا اسے بدلہ لو آپ نے کہا ابو حریرہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات اور انسانیت کے حوالے سے جو بات کی وہ یہ آپ نے کہا جو بندہ کسی زمی کو نہق مارے لڑائی کرے جھگڑا کرے قتل کرے وہ جنت جانا تو دور کی بات ہے وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ چالیس سال دور کی مسافت سے آ جاتی ہے اور اگر قرآن دیکھیں قرآن کہتا ہے من قتل النفس ہم بغیر نفس ہیں او فساد ان فیل اردی فکانا ما قتل الناس جمعیہ کہ جس نے ناحق زمین میں قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسان کو زندگی بکشی ایک انسان کو زندگی بکشی اس نے پوری انسانیت کو زندگی بکشی اب دیکھیں نا وہ ستر صحابہ اور وہ دودھ کا پیالہ ایک اور انہوں نے آپس میں کس طرح وہ ایک دوسرے کو زندگی بکشنے کا مظاہرہ کیا کہ وہ ستر کا مو پھر گیا اور ستر کا پیٹ بھی بر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درس ہے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو انسانیت کی فکر ہونی چاہیے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ میرے یہ مسائل ہیں میرے یہ معاملات ہیں آج اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں خوشیاں بانٹنے کی ضرورت ہم خوشی بانٹتے نہیں ہیں ہم آسانیاں پیدا نہیں کرتے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ ہمیں آسانیاں دیں یا آسانیاں والے معاملت ہمارے ساتھ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دکھائیں رہبر جو مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے اور خادمین کے ہوتے ہوئے گارہ خود تیار کر رہے ہیں دکھائیں ایسا رہبر کہ خندق کے موقع پر پیڑ پر دو پتھر باندے ہیں اور خود خندق کھود رہے ہیں آپ ایسا رہبر کائنات میں نہیں دکھا سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پیارے انداز میں کردار سازے کی کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے حبیب اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے اردگرد لوگوں کا یوں حجوم نہ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار جو لوگ جان دیتے ہیں مر مٹتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے اخلاق کہ جس کی نظیر اور مثال کائنات میں نہیں ملتی کرامت اببہ سہدری صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے میں یہ چاہوں گا کہ یہ ضرور آپ سے پوچھوں کہ ہمیں اب قوم کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ میرے آقا میرے مولا نے جو پیغام دیا ہے وہ اصل میں کیا ہے بہت خوشورت سوال کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقے نامدار زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیامت تک پیغام ابدی ہے اس وقت مسلم معاشرہ جس جگہ کھڑا ہے آج مسئلہ کشمیر ہمارے لیے ایک اہمش ہوئے آج مسئلہ فلسطین ہمارے لیے ایک اہمش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے خوبصورت ترین پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے یقجہ ہو جائے اس وقت عالم اسلام کو اتحاد ملک جو ہے اتحاد ملک اتحاد بین مسلمین کی اہم ترین ضرورت ہے اگر مجھے آپ سے کوئی اختلاف رائے ہے تو میں اسے بند کمرے میں ڈسکس کروں اسے ممبر رسول پہ نہ اچھا لوں پہلا پیغام تو یہ ہے کہ عالم اسلام کو اپنے اپنے فتووں کی دکان بند کرنا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کی تبلیغ کرنا ہوگی اور سہبان ممبر و میراب دونوں کو اپنا رول ادا کرنا ہے امت کو بھی رول ادا کرنا ہے لیکن مبلغ پر حق ہے کہ جتنی اچھی تبلیغ تب ہوگی پہلے مبلغ اچھا ہو جب تک مبلغ اچھا نہیں ہوگا تبلیغ اچھی نہیں ہوگا اگر تبلیغ ہو بھی جائے گی تو اس کا اثر نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات نواز رسول سرگار امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا ہے جو قربانی ہے وہم ایک درس دیتی ہے کہ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے چاہے اس کے لئے سر دے دو مگر ہاتھ میں ہاتھ لادو آج جب بھی کبھی ضمیر کے سالے کی بات ہو جب جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح اب عالم اسلام اس وقت جو مسائل درپیش ہیں جب تک ہم اپنے فیصلے قریشاؤں سے اٹھا کر کعبے میں نہیں لائیں گے اس وقت تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی آج دیکھیں جگہ جگہ دھرنے آج جگہ جگہ جلس جلوس آج سالمیت کی باتیں آج عیوان نے اسیملی مچھلی منڈی بنا ہوئے یہ کیا ہے ہم اپنی نوجوان کو اپنی آنے والی نسل کو کیا درست دے رہے ہیں کہ نہ ہم لڑا رہے ہیں کہیں سیاست کے نام پر کہیں مذہب کے نام پر کہیں لسانیت کے نام پر کہیں فرقہ واریت کے نام پر اس کی سر لڑا نہیں رہ گیا یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اغوان بھی ہو سب کچھ ہو مگر یہ تو بتاؤ مسلمان بھی مسلمان کیا فرمائیے گا جی تائیم بات صرف نہایت ہی احسن انداز کی طرف بات چلی گئی ہے تو پیغام کے حوالے سے یہی کہا جائے گا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر صحیح معنوں میں ہم نے آپ سے نسبت کو ظاہر کرنا ہے تو ساحل کے اس پار کسی مسلمان کو کانٹا چوبے تو ساحل کے اس پار مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے اس کا درد محسوس ہونا چاہیے ہم اگر اپنا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے فرض این ہے کہ ہم اپنا جو ہمارے اندر جو چیزیں اتفاقی ہیں یا جن چیزوں پر ہم متفق ہیں ہم ان چیزوں کو بیان کرے اور کوئی بھی ایسی چیز جو اختلافی ہے جس طرح حیدری صاحب نے نہایت پیاری بات کی کہ مجھے اگر کسی کی ذات سے اختلاف ہے تو میں اس سے ڈسکس کروں نہ کہ کسی اور اس سے ڈسکس کروں بلکل درست ہے یہ قادری صاحب جیسا کہ ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کرامت عباس حیدری صاحب نے کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم سب یکجہ ہو جائیں اور میرا خیال ہے کہ یہ پیغام ایک ایسا پیغام ہے کہ جو اس وقت پورے عالم اسلام کو درپیش ہے اور اس پیغام کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں اور پورے دنیا کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو زلت اور رسوائی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ جو ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں ہمیں جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے جو مل رہا ہے سارا پیار آپ سے ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے اس کو یاد رکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جشن منانے کا کوئی اور بوسرا طریق نہیں آج کے پروگرام سے آپ کا مزبان اپنے مہمانوں کے ساتھ چاہے گا اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی